اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا اَفْرِغَ عَلَيْنَا سَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی اے پروردگار ہمیں سبر دے ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما جالوت اس دشمن کی فوج کا کمانڈر اور سربرا تھا جس سے تالوت اور ان کے رفقہ کا مقابلہ تھا یہ قوم عمالقہ تھی جو اپنے وقت کی بڑی جنگجو قوم تھی اور بہدر فوج سمجھی جاتی تھی ان کی اس شہرت کی پیش نظر عین معرکہ آرائی کے وقت اہل ایمان نے بارگاہ الہی میں صبر و اسبات اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح و کامیابی کی دعا مانگی گویا مادی ازباب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصرت الہی کے لیے ایسے موقعوں پر بطور خاص دعا کریں اللہ رب العالمین سے مانگے دیکھیں کتنا اللہ سے مانگنے کا جذبہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک پتا تھا جنگ بدر کے موقع پر کہ فلاں کہاں پر کون شخص مرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے ایک دن پہلے صحابہ اکرام سے کہا تھا کہ تم لوگ دیکھنا کل ابو جہل یہاں ہوگا فلاں یہاں ہوگا فلاں کی لاش یہاں ہوگی فلاں کی لاش یہاں ہوگی اتنا سب کچھ بتانے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں آپ نے بتایا اور رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے اپنے گھٹنوں کے بل گر کر کے اللہ رب العالمین سے رو رو کر کے دعائیں مانگ رہا ہیں آپ کے کندے پر کپڑا تھا بار بار گیر جاتا ہے حضرت ابوبکر اٹھا کر کے آپ کے کندے پر ڈال دیتے ہیں پھر گرتا ہے پھر اٹھا کر کے ڈال دیتے ہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے اسے پتا یہ چلتا ہے کہ کتنے ہی اضباب کیوں نہ موجود ہو سارے معاملات کیوں نہ موجود ہو سارے وسائل کیوں نہ موجود ہو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے جیسے کہ یہاں پر تعلوت کی قوم نے جب جالوت سے مقابلہ کر رہے تھے سارے ازباب سارے وسائل موجود تھے پھر بھی انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سبر دے ثابت قدمی دے تو اسی طرح سے تمام ازباب وہ وسائل کے موجود ہونے کے باوجود کوئی بھی اگر آپ کو کام کرنا ہو تو اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا نہ بھولیں کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی کام ممکن نہیں ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے سر کے بالوں کے کٹواتے وقت شروعات کہاں سے کرے ابتدا کہاں سے کرے دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرات کی رمی کی یعنی پتھر جب مار دیے جمرات کو تو اپنے ہدی کے اونٹ زباہ کیے اور نہر کیے یعنی اپنی جو ہدی کا اونٹ تھا اس کو نہر کیا اور پھر سل منڈوانے والے کو اپنے سر کا داہینہ حصہ پیش کیا یعنی جو بال کاٹنے والا تھا جو سر منڈانے والا تھا حجام اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا داہینہ حصہ یعنی سیدھی طرف کا حصہ پہلے دیا اور کہاں یہاں کے بال منڈو پھر اس نے سیدھی طرف کے مونڈا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال حضرت ابو طلحہ کو دے دیے اور پھر آپ نے جو ہے اپنے بائیں جانب کا سر آگے کیا اور کہا کہ ابھی یہاں کے بال نکالو تو اس حجام نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کے بال نکالے تو یاد رکھی علماء نے کہا مستحب یہ ہے کہ آدمی جب بال بھی کٹانا ہونا تو وہ ابتدا کریں دائیں جانب سے وہ یہ کہے کہ بھئی ہمارے بال آپ کاٹ رہے ہو تو دائیں جانب سے ابتدا کرو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے وہ آپ کی ہر ہر چیز سے محبت کرتا ہے آپ کے ہر ہر فیل سے آپ کے ہر ہر عمل سے محبت کرتا ہے تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں آج ہم لوگ دیکھیں گے منکرین قیامت یعنی قیامت کا جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے تاثرات قیامت کے بارے میں کیا ہے خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وہ لوگ کہتے ہیں بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا یہ ایک عجیب چیز ہے اور آگے کہا کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے سڑگل جائیں گے پھر واپس کیسے یہ عقل سے دور کی بات ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں دوبارہ اٹھائے جائیں اور اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ ان کا ایک اور قول ذکر کیا اور کہا اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا کہنے لگا میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی بھی وقت یہ برباد ہو جائے گا اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں اور اگر بالفرض یہ قائم ہو بھی گئی اللہ رب العالمین نے ہمیں دوبارہ زندہ بھی کر لیا اور قیامت قائم بھی ہو گئی تو یقیناً میں اس کے لوٹنی کی جگہ اس سے بہتر پاؤں گا دیکھئے ایک تو یہ اکڑ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ قیامت ہوگی نہیں اور اس میں بڑھ چڑھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہو بھی گئی کبھی تو اس میں ہمیں اچھا بدلہ ملے گا ہمیں برا نہیں ملے گا تو یہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا جو قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کے تاثرات کو بیان کیا ہے یاد رکھیے ایک مومن ہمیشہ قیامت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور جو قیامت کے حالات و واقعات ہے جو بھی معاملات قیامت میں ہونے والے ان ساری چیزوں پر ایمان رکھتا ہے انشاءاللہ اس کو ہم ترتیب وار آگے دروس میں دیکھیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط کریں اللہ تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ و خاتمہ بالخیر ہو آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں